ان کیس میں اتر من اللہ کیوں بزد تھے کہ عمران خان کے دلائل کو برائے راست ہی دکھایا جائے دیکھیں یہ تو بہت ہی آبیس کوٹ پروسیڈنگز ہیں ایکشلی چیف جسٹس صاحب نے لائف سٹریمنگ شروع کر دی ہے جو کہ میں کہتا ہوں دنیا میں نہیں ہے ایسے کیسز میں جو کہ ایک شخص جیل میں ہو اور کریمنل کیسز میں اس کو سزا ہوئی ہو تو آپ اس کو سپریم کورٹ میں آرگومنٹ اور ڈیریکٹ حالانکہ اگر آپ سپریم کورٹ میں اپنے لائر کے ساتھ بھی پیش ہوں تو وہ چیف جسٹس صاحبان یا ججز صاحبان آپ کو گفتبو نہیں کرنے دیتے انٹل کے آپ کا لائر بات کریں یہاں پہ لائر موجود ہے اس کو مشافرت کا بھی کہا ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ ڈیریکٹ آرگومنٹ کرے آج بھی اس نے کیس کچھ اور تھا اور انہوں نے الیکشن کا ذکر شروع کر دیا تو عطر من اللہ صاحب نے کیوں یہ کیا ہے یہ بڑا آویس سا ہے اگر یہ فیسیلیٹیز پورے پاکستان میں آج تک کسی کو ملی ہو تو ان کو بھی دینی چاہیے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ٹرڈیشن ڈالی جا رہی ہے اور سندیلہ صاحب جس طرف حالات اس وقت پاکستان کے جا رہے ہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہوگا اور کوئی بھی ادارہ ریاست کا اس وقت ایسے دیر و تفنگ لے کے مقابلے کے اتر آئے ہیں نیچرلی کچھ غلطیاں دوسری سائٹ سے بھی تھی لیکن اس کا جو انٹ ریزلٹ ہوگا وہ اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے اچھا نہیں ہوگا آگے جاکہ میرے ایک سوال ہے کیونکہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ وہ والا نہیں ہوگا جو نارمل ہوتا ہے تو میں آپ سے اس پہ مزید اس پہ لونگ اکمنٹ لیکن خیر عمران خان نے جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ چیف جسٹس کو دلائل دینے کے بجائے جو کہ وہ دلائل دینے آئے تھے اپنے کیس پہ شکایتیں لگائی جیل کو ون ونڈو آپریشن پر ایک کرنر چلا رہا ہے تو کیا ایک خانسہ والی جیل کو کرنر چلا رہا ہے ون ونڈو پر سے ان سے پوچھیں کہ جب آپ پرائیم منسٹر تھے تو اس وقت کون چلا رہا تھا آپ کی حکومت کو جنر چلا رہا تھا کرنر نہیں چلا رہا تھا میں سندیلہ صاحب آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایک نائب تحصیل دار سے لے کے اے سی ڈی سی کمیشنر کوئی پوسٹنگ اس شخص کے پوچھے بغیر نہیں ہوتی تھی تو یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے جب آپ پرائیم منسٹر تھے جو سپیس آپ نے ان کرنرلوں اور جنرلوں کو دی ہے وہ سپیس کبھی پاکستان کو واپس نہیں ملے گی تو آج آپ ڈیموکریٹ بھی بن گئے اور مردب آپ کو آج پتا چلا ہے کون چلا رہا تھا اس وقت تو آپ سارا کام جب اس کی اپائیم منٹ آگی جنرل فیس کی ٹرنسفر آگی تو آپ اس کو ٹرنسفر نہیں کر رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ سارا نظام تو یہ چلا رہا ہے تو آج کس بات کا گلہ کرتے ہیں اور جو آج سندیلہ صاحب مجودہ حکمران ہے یہ پہلے پریویسلی بھگر چکے ہوئے ہیں یہ سارا کام عمران کا تو پہلا کام ہے نا یہ پہلے بکر چکے آج بھی وہی گلتیاں ہو رہی ہیں جو پہلے یہ کرتے آئے ہیں اور آج بھی وہی سپیس بلکہ اس سے ڈبل سپیس دی جاری ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ ملک میں حکومت ایسے نہیں ہوتی جیسے کی جاری ہے چھیک بلکل چھیک سر آپ بھی جیل میں رہ گئے ہیں اپنے دوست کے ہاتھوں ہی تو وہاں پر کیا یہ جو انٹرنیشنل کوئی نیوز ایجنسی ہے کوئی اخبار ہے اس کو ہوتی ہے سہولت انٹرویو دینے کی کل سے خاص صاحب کا انٹرویو چل رہا ہے جو کہ انہوں نے جیل سے بیٹھ کے دی ہے کوئی بتا رہے ہیں جی دیکھیں وہ سہولت تو بالکل نہیں ہے بات کرنے کی سہولت نہیں ہے اس ایک اکیلے شخص کے لیے پورے پاکستان کا نظام درب بھرم ہو گیا ہے کوٹو نے جیل مینول بدل دیا روز پانٹ پانٹ دس دس لوگ جا کے ملتے ہیں کیدی کو یہ سہولت باقی کسی کیدی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے آپ ہفتے میں ایک بار یا دو بار مل سکتے ہیں ابھی جو بھی شخص درخواست دیتا ہے ججیز اس کو علاو کر دیتے ہیں جب وہاں بازار بناو ہے وہاں ہر بندہ جا رہا ہے باہر نکل کے ایک نئی بات کرتا ہے اس کا جو سوشل میڈیا ہینڈل یا ایکس جو ہینڈل کر رہا ہے اس پہ آپ ٹویٹس دیکھیں آج گوھر نے کہہ بھی دیا کہ وہ باہر سے انڈل ہو رہا ہے تو ہم میں تو پیٹ رہا ہوں کہ باہر سے نیو کارن اسرائیلی ایجنڈا ہے پاکستانی فوج کے خلاف پاکستان کے خلاف یہ ہمارے نیوکلئر ایسٹس نے اس ملک کو اتنے دشمن اس ملک کے پیدا کر دی ہیں اور یہ ان کا ایجنٹ ہے اور مزید کی بات دیکھیں بہت سے دنیا یہ ججیز یہ بہت سے عام لوگ جو ہیں وہ اس کے بہکاوے میں ہیں میری بات آپ کو سچ نظر آئے گی میں پچھلے پانچ سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور جو بھی لوگ اس کے ساتھ کسی بھی ریزن سے شامل ہیں وہ بہت پشتائیں گے جب یہ دیکھیں یہ جو ملک ہے نا یہ سب کے لیے ہے ایسا نہیں ہے وہ تو اس کے جو فالورز ہیں وہ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ بندہ پوچھے کہ یہ ملک خان صاحب کے والد نے بنایا تھا اس ملک میں یہ جب ملک بنا تھا اس میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں ہجرت کی بچارے اپنی فیملیوں سے بچھڑ گئے اب تو دوسری جنریشن ہے آپ پہلی جنریشن سے پوچھیں انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اور آج یہ کہتے ہیں جی پاکستان نہیں اور اس کے در پہ ہیں ویسے بھی میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں سندیلہ صاحب یہ جو ہمارے ہاں جو حکمران جو یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو حکومت دی جائے اور ان کو یہ ملک دیا جائے آدھا تو گوا دیا ہے آدھے کے پیچھے پڑے ہیں اور خود ہی توڑنے پہ لگے ہیں ایسا نظام بنا دیا ہے ایسی نیگٹیوٹی پھیلا دیا ہے آپ صبح شروع ہو کوٹ کے کیسیز آ جاتے ہیں باہر مکلاہ آ جاتے ہیں اس کی ٹکر چل رہے ہیں ججو کے ٹکر چل رہے ہیں لائف جو ہے کوریج دی جارہ پورا دن اس کام میں گزر جاتا ہے یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا بھائی یہ کیسے آگے چلے گا کاروبار ہے نہیں کہتے ہیں انویسمنٹ آئے گی پاکستانی بزنس مین بھاگ رہا ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے آپ نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا ہاں اگر کوئی کرے اور جس کا کاروبار چل رہا ہو اس پہ سٹیٹ مقابلے پہ آ جاتی ہے ایف بی آر کو بھیج دیتے ہیں نیپ چڑھے جاتی ہے کیسے چلے گئے یہ ملکہ تو میں تو بڑا اس چیز پہ خفا ہوں کہ یہ قوم اپنے آپ کو خود ہی برباد کرنے پہ تلیلی ملکل ٹھیک ہے آپ صحیح جو بتا رہے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو رہی ہیں دڑا دڑ ہو رہی ہیں ہر چیز دکھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے سر ایکسپر جو ویڈیو ٹویٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ہینڈل سے وہ بڑی ہی خطرناک ویڈیو ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کا انجام ہونا کیا چاہیے اور ہوگا کیا کیا اس کی کچھ کچھ آگے جا گی ہوگا قانونی طور پر بس دو چار دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے پاکستان میں زور آور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے جو چاہے آپ کر لیں قانون صرف غریب لوگوں کے لیے ہے جس کو پولیس بھی پکڑتی ہے فوج بھی ڈراتی ہے شریف آدمی کے لیے ہے ان کے لیے کیا قانون ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا حالانکہ وہ دیکھیں جیل میں بیٹھا ہے اس کا ٹویٹر اور ایکس جو ہے وہ کوئی اور شخص بائی ڈیزائن ایس ان ٹویٹس کرنا پوری فوج کے خلاف ریاست کے خلاف مطبع آپ ایکس پرائم منسٹر گلتی سے بن گئے تھے آپ کے میں کوئی احساس ذمہ داری ہے کوئی وفاداری ہے اس ملک سے کہ آپ ایسے ٹویٹ کریں اور اس پہ آپ نادم بھی نہ ہوں آپ نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی لفظ نہیں بولا یہ بہت ڈٹھائی ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک ایجنٹ ہے لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں پونے چار سال رہا ہے کیا کیا اس ملک کے لیے کوئی ایک کام بتا دے ملک کے لیے اس میں شعور کی کمی ہے وہ کہتا شعور میں نے دیا ہے یہ شعور ہے جی آپ میں تو سندیلا صاحب میں اتنا ڈسٹرب ہوں ملک میرا ملک ہے میرے پاس آپشن ہے میں چلا جاؤں چھوڑ دوں لیکن یہ میرا ملک ہے میں اس کو برباد ہوتے دیکھ نہیں سکتا ہم بھی اجرت کر کے آئے ہیں میرے پیننٹس نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں یہ تو انہوں نے تو برکیوں نے آ کے یہ جو اس کا نانا تھا وہ لینڈ کمیشنر تھا پورے پاکستان میں اپنے خاندان کو اتنی کے زمینیں الارٹ کی ہیں آج تک ان کو پتہ نہیں ہے کہاں کہاں ہماری زمین ہے تو یہ تو انہوں نے شروعات ہی وہاں سے کی تھی مدب پاکستان کا کوئی کونہ نہیں ہے جہاں برکیوں کو لینڈ الارٹ نہیں ہوئی آپ چیک کر لیں تو بات یہ ہے کہ یہ تو بینیفیشری رہے اب یہ اس کو توڑنے کے درپے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نہیں تو یہ ریاست نہیں رہنی چاہیے اس کے ٹوٹے ہو جائے کیونکہ وہ نیو کان کا جنڈ ہے پاکستان کے ٹوٹے کرنا اور یہ شخص جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی اتصاب ہوگا یا اس سے پوچھے گا جنہوں نے پوچھنا ہے ان کی خود حالت غیر ہوئی ہوئی ہے ان کو اس نے ان کو پچھلے ایک سال سے گربان سے پکڑا ہوا ہے وہ صرف ہمیں گرنے دکھاتے ہیں اس سے جان نہیں چھڑوا پا رہے ہیں اور ریاست کے لیے کوئی ایسا شخص اہمیت نہیں رکھتا جو ریاست کو چیلنج کرے یا ریاستی اداروں کی رٹ کو چیلنج کرے اور یہ وہ کہتے ہیں نا ڈیفائن مومنٹ ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے بربادی وہ تو ہو رہی ہے اور یہ کسی دن آپ دیکھ لیجئے گا ایسا ہوگا کہ آپ کو ایک گھنٹے میں نظر آ جائے گا سب کچھ وہ اسٹیبلشمنٹ بھی خفا ہے اپنے آپ سے کہ جی ریزلٹ نہیں ملے یا ان کا کہنا نہیں مانا جا رہا یا ان کی چیزیں ان کی من مرضی سے نہیں چل رہی نواز شیری صاحب کی آپ نے ٹھائیس مہی کو تقریف سن لی ہوگی وہ بھی خفا ہیں وہ ججوں سے خفا ہیں بہت سے لوگوں سے خفا ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ان کی پارٹی کو بھی وہ ریزلٹ نہیں ملے عمران کہتا ہے میرا منڈر چوری کر لیا وہ بھی خفا ہے تو ججیز خفا ہے کہ ہمارے خلاف یہ ہے تو ان ساروں کو راضی کون کرے گا آپ اور میں تو کر نہیں سکتے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ کسی دن یہ ایک دوسرے سے اس نحس پہ پہنچ گئے ہیں تو کسی دن بھی کچھ ہو سکتا اور پھر وہ جو بیک صاحب آپ ذکر بھی کرتے ہیں اکثر کہ اس دفعہ جو ہوگا سب کچھ خونی ہوگا کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ جو باہر نکلیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے جج کون ہے جرنیل کون ہے عام انسان کون ہے یہ بڑی ڈرا دینے والی باتیں ہیں اس سے پہلے حفیظ علیہ السلام سے میں نے کچھ دن پہلے بات کی انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی تو کیا یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ہمیں گنے دکھاتے ہیں ان کو اس بات کا دھراک نہیں ہے کہ چیزیں کتنی حد تک خراب ہو چکی ہیں ہمیشہ تو روک لیتے تھے طاقت کے زور سے لیکن کیا عمران خان زیادہ پاورفل ہو گیا ان سے یا اب بھی کوئی ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے کوئی نہ کوئی تو ہو گیا نا یہ خود بخود تو سب کچھ نہیں ہو رہا اتنا بہادر عمران خان تو نہیں ہے جو جیل میں بیٹھ کے کیے جا رہا ہے دیکھیں اس کو جنہوں نے لانچ کیا جو اس کو پاکستان میں لائے اس کی جو سپورٹ ہے باہر سے جو فنڈنگ آ رہی ہے جو چیزیں آ رہی ہیں یہاں لوگوں کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا عرب اور ٹولر اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ باہر سے جو سپورٹ ہے وہی ججز کی برین واش بھی کر رہی ہے وہی انفلنس بھی کر رہی ہے وہ عوام میں بھی ایسا انتشار ریاستی اداروں کے خلاف پھیلارہی ہے اور ریاستی اداریں ہیں ان سے کچھ بن نہیں پا رہا وہ ایک جو میتھ تھی وہ ٹوٹ گئی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ڈیفنس کی اس کی حفاظت کی آپ نے قسم کھائی ہے وہ صرف یہی نہیں قسم کھائی کہ آپ باہر سے انڈیا عملہ کرے گا یا کوئی اور یا کوئی اور آکے اس ملک پہ قبضہ کر لے گا وہ سیناریو ختم ہو گیا ہوا ہے کوئی ملک کسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکے گا آپ یہ جو قسم ہے یا حلف ہے وہ انسائیڈ پاکستان سیکیورٹی بھی ہے اور ایسے ایلیمنٹ سے نبتنا فرائور دیکھئے آگے جا کے بہت نقصان ہوگا اور نقصان ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے ایڈونڈو ان کی سمجھ میں نہیں آرہا یا ان کی وہ ان فارسی نہیں کر رہے کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے نو بھئی آپ نے دیکھ لیا ہے ان کے لیے سرپرائز تھا اور یہ کچھ نہیں کر سکے اس دن سوائے اس کے کہ یہ آگے سے انہوں نے اس طریقے سے ریٹیلیٹ نہیں کیا اب بھی یہ جو قوم کو تیار کیا جا رہا ہے یہ جو سارا قصہ ہے ایک آدمی کے سامنے پوری ریاست جو ہے وہ بے بس ہو کے کھڑی گئی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی یہ جو ہمارے جرنلز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے کہ ہم انویسمنٹ لا رہے ہیں ایس آئی ایف سی ٹھیک ہے آپ نے اچھا دارہ بنا ہے او بھائی اس ملک میں کون آئے گا جہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں جہاں کے اپنا بزنسمنٹ یہاں سے بھاگ رہا ہے آپ کے بلز دیکھ لی اسی روپے کا یونٹ ہے وہ کاروبار کوئی مل چل سکتی ہے اسی روپے کی یونٹ پہ آپ کیا سوچ رہے ہیں پہلے اس ملک کیا ہاؤس انوارڈر کریں تو پھر کوئی باہر سے آئے گا لگے میں باہر سے انویسمنٹ آگئی جی دس ارب بھی سرب کہاں ہے بھی سرب آپ کو پتا ہے جو ایک ارب روپے آج سعودی ایک ارب ڈالر جو سعودی ارب ریکو ڈک میں انویسٹ کر رہا ہے اس کے شیر خرید رہا ہے وہ چالیس ارب ڈالر کے شیرز ہیں جو ایک ارب میں یہ بیچ رہے ہیں مطلب آہ اینڈ آم دے دے تو گھر کے سارے برطن تو بک جانے ہیں پھر آپ کیا بیچ ہوگے تو مقصد یہ ہے کہ کوئی سوچ نہیں ہے کوئی فیوچر پلان نہیں ہے جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں مزہ ہے مفت کی گاڑی ہیں پروٹوکول ہیں سائرن ہیں سنتری سلوٹ مار رہے ہیں یہ چیزیں نہیں رہیں گی بھائی فلسطینیوں کا حال دیکھو جن کے پاس ریاست نہیں ہوتی ان کے ساتھ ہوتا کہ ہے تو یہ تھوڑا سا دماغ کی بات ہے فورسی نہیں کر پا رہے ایک بندے کو ہینڈل نہیں کر سکے باقی تو باتیں چھوڑ دیا ایک بندے کو ہینڈلنے کے کو نظر بھی آ رہا ہے یہی سوال بھی یہی تھا سب حکومتی کچھ وزیر یا کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ایک دو کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پبندی لگا دی جائے کیا یہ حل ہے ایک سی جماعت پر پبندی لگانے سے کہ حکومت چیز کرنے یہ دیکھیں سندیلہ صاحب خدا کا واسطہ یہ بات بہت پبندیوں سے آگے چلی گئی ہوئی ہے کس پبندی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بات کر کی ہے آپ پبندیہ لگائیں خسرو سے مار بڑھوائیں اس سے نہیں کچھ ہوتا یہ آپ کو ایک پراپر آپریشن سرجری پائی پاس کرنا پڑے گا یہ خدا کے واسطے کرنے نہیں تو وقت گزر گیا تو سب پشتائیں گے جو بیسے خسرو والی آپ نے بات کی یہ دوسری دفعہ ہیپن ہو چکہ اسلامباد میں اسلامباد کے خسرے کافی تگڑے نہیں ہیں جس کا مرضی لمح پا لیتے ہیں بھائی جن میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سنا تو اس دن جب یہ مار پڑی یہ ہمارا ہمارا آفیس بھی وہیں پہ ہے آپ آئے ہوئے ہیں جی 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 جس آفیس میں آپ آئے ہیں وہ کونے پہ ہے اس سے پہلے جی این این کا آفیس ہے جی تو مجھے پہلی ویڈیو آئی تو اس میں سمجھ نہیں آئی کہ ہوا چاہا ہے تو پھر دوسری ویڈیو جب آئی تو اس میں کلیر ہو گیا میں ہم تین چار دوست ایک جگہ کھانے پہ جا رہے تھے تو ڈرائیور گاڑوں کو ہم نے پیچھے کر دیا تو ایک یہاں پہ جب آپ کسی لائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ عمومن فقیر آ جاتے ہیں تو میرا دوست نا وہ بلٹ پروف گاڑی تھی تو وہ دروازہ کھول کے ان کو سو رو پیہ دے رہا تھا تو ایک میں اس کو منع کر رہا تھا کہ یہ پروفیشنل ہے مت دو ایک اشارے پہ ایک خواجہ سرا آ گیا تو میں نے وہ میری شاہد پہ آیا میں پیسنجر سیٹ پہ تھا تو میں نے دروازہ کھول کے اس کو ایک ہزار رو پیہ دے دی تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا میں تو سو سو دے رہا تھا میں نے کہا یار یہ ڈیزرف کرتے ہیں ان کو دینا چاہیے ان کی تو کوئی شگر مل اور سیمٹ فیکٹری نہیں ہے اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے کہا یار تو ان کو سو گوٹ کرتا تھا کوئی دو چار پانچ ہائر کر لیتے ہیں میں نے کہا ہاں واقعی اب تو بات یہ ہے بدماش ہائر کرنے سے بہتر ہے کھزرے ہائر کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بات آگے چلے گی بھی ہے اب دیکھیں گورنس کے کچھ اصول ہیں آپ پڑھ لیں کتابیں ہسٹری اٹھا لیں بادشاہوں کے اور جو مادن دور میں گورنس ہے وہ کیسے ہوتی ہے یہ جو آج میں مطلب میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں مجھے بڑا ہی افسوس ہے ساری گورنمنٹس پہ جتنے چیف منسٹر بنے ہیں پرائم منسٹر بنے اس طرح گورنس ہو سکتی ہے اس طرح ملک آگے چل سکتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں اختیار نہ ہو اور جب اختیار نہ ہو تو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کا اتھارٹی ہونا بہت ضروری ہے حکومت کرنے والوں کے لیے اب آپ دیکھیں پنجاب میں مریم بی بی نے کوئی بندہ چینج نہیں کیا کوئی پولیٹیکل آدمی کو وہ پوچھ نہیں رہی ہے ام اے ایم پی اے ہارا جیتا کوئی بھی تھے وہ حکومت چلا رہی ہیں صرف ایک چیف سیکٹری اور ایک آئی جی کے بلکتے پر وہ آئی جی اور چیف سیکٹری صبح ہونے لیتا ہے اور شام کو ان کو چھوڑتا ہے یہاں وہ روول پینڈی میں آئی ہیں ہولی فیملی میں کسی ایم اے نے ایم پی اے کو نہیں بلایا صرف وہ چیف سیکٹری اور آئی جی ساتھ تھا اس طرح آپ حکومت چلا بائی دوئے یہ وہی آئی جی ہے میں آپ کو وصوق سے اور میری بات سن لیں یہ مریم بی بی کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا تھا نوزب اللہ جو بندہ کسی بہن بیٹی کے بارے میں سن نہیں سکتا وہ آج آنکھ کا تارہ ہے ہاں مزے کی بات دیکھیں وہ یہی لوگ عمران خان کے آنکھ کے تارے تھے آج ان کے آنکھ کے تارے اور کل آپ دیکھئے گا وہ اس پارٹی کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جو پہلے انہوں نے کیا تو اس طرح حکومت گورنس نہیں ہوتی آپ کی پولیٹیکل پارٹی ان لوگوں نے ماریں کھائیں ڈنڈے کھائیں قیدیں کٹیں آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کل بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ آئی جی اور یہ چیف سیکٹری آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ دوسروں کے ساتھ ہوں گے یہ ایک ڈی اے جی لگا دیا وہاں پہ جونئر آدمی آئی ایس ایس پی تھا اس کو انہوں نے کہا کہ آپ زمان پارک جائیں اور آپریشن اس نے کہا نہیں میرے تو عمران خان کیوں کہ وہ کی پوسٹے لیتا رہا آج وہ میاں صاحب کا اور مریم نواز کا فیصل کامران آنکھ کا تارہ اور دوسرا تھا کرمینل اس کو بھی پوسٹنگ دے دی آپ پولیس کے ذریعے حکومت کر پائیں گے یہ آپ کا شعور ہے اس لیے آپ کو حکومت دیئے آپ کو اپنے پولیٹیکل لوگوں کو ان پاور کرنا ہے ایڈمیسٹریشن سے آپ حکومت نہیں کر پائیں گے اور جب کل یہ میری میرا پروگرم سنوال کے رکھنا ہے کل حالات بدل گئے تو میں مریم بی بی سے اور شباز صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کے حالات کیا بلکل سخت بات کر رہے ہیں یہی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے چند افسروں کے بوتے پر چلائی جا رہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ بات کی جا رہی ہے اور دیکھیں وہ لگا رہے تھے کے ٹیکر میں وہ پہلے ایک بندے کی ٹی سی کر رہے تھے اب اس کی ٹی سی کر رہے ہیں اور یہ خوش ہے اور اپنے کسی بندے اگر الیکشن ہار گئے ہیں تو اس سے ان کا تو بچاروں کا ان کو پوچھو تو صحیح اور پولیس کو اپنے ایم پی اے کی بات نہیں سننی یہ پاکستان میں تو سیاست ہی تھانا کچہری کی ہے اگر ایک ایم اے ایم پی اے موٹر سائیکل نہیں چھوڑا سکتا اس کو علاقے میں پوچھے گا کون تو مجھے تو مایوسی ہوئی ہے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ ایک اتنا ویل ایکسپیریسٹ فادر کی بیٹی کو گورنرس کے بہتر حصول لانے چاہیے تھا سر آکے چلتے ہیں سر یہ جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے اس کی کیا اہمیت ہے مجھودہ حالات میں کوئی نتیجہ نکل پائے گا سنے اس میں تقریباً ساری ہی فوج بیٹھی ہوتی ہے دیکھیں یہ تو ان کا انٹرنل جو ہے ورکنگ ہے اور یہ بڑی ایمپورٹنٹ اور بڑی ہی لاحاصل نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اس میں تو بہت ایمپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ورکنگ ہے انٹرنیشنل ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے تو یہ بڑی ایمپورٹنٹ میٹنگ ہے اس کے اندر اگر وہ سیویلین سائی پہ یا گورنرس یا جو بھی تھریٹس ہیں پاکستان کو ریاست کو اس کے اوپر بھی ڈسکس ہوتا ہے پلیٹیکل اللہ بھی میرا خیال میں ڈسکس ہوئے ہوں گے مجھے اس کی انٹرنل کہانی کا نہیں پتا کہ کیا ڈسکس ہوئے اس وقت تک لیکن ویری ایمپورٹنٹ میٹنگ اور اللہ کرے وہاں کچھ سنس پرویل کرے اور اس ایک فتنے سے اس ملک کو نجات دلانے کے اوپر کوئی بات ہوئی ہو ادر وائز یہ فتنہ جب تک ہے آپ کی ریاست نہیں چلے گی فرگیٹ کہ آپ انویس میڈ لائیں گے یہ کریں گے میں ماننے کے او بھائی آپ کا اپنا بزنس میں بھاگ رہا ہے تو باہر سے کون آئے گا اور ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے سندیلہ صاحب کاروپار وہاں ہوتا ہے جہاں ریاست آپ کو فسیلیٹ کرتی یہاں ریاست آپ کو بلیک میل کرتی ہے میری آٹھ کمپنی ہیں کروڑوں میں تیکس دیتا ہوں ایک کمپنی ڈارمیٹ تھی انہوں نے کل اٹھائیس مویوالی دن میرا بھی فون بند کر دیا مدی یہ بلیک میلنگ نہیں ہے کیا اگر میں گیارہ کمپنیوں کا تیکس دے رہا ہوں ایک ڈارمیٹ ہے پڑی بھی ہے نہیں پتا نوٹس بھیج دو فون بند کر دیا یہ ملک کیسے چل سکتا ہے اس کے فنڈا مینٹل رونگ ہے اور کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے سب پروٹوکول پہ خوش ہے جنڈے لگا کے بہر رہے ہیں پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں چھے چھے اوڈے ایک بندے نے چھے چھے اوڈے پکڑے ہوئے تو میں تو سمجھ سے باہر رہ کے آگے جو ہے وہ فورسی آپ خود ہی کر لیں سر یہ جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی نا اس سے عدلیہ کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر نو مئی کے والوں کو سزائیں نہیں دی گئی تو یوں ریاستی انتشاریوں کے ہاتھیں ہم یرگلاب تو کیا کوئی آپس میں جو اس وقت تسل بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ ایک وقت چل رہی ہے اس وقت عدلیہ اور ان کے درمیان میں تو کوئی یہ میسیج سیریس لے گا ہوں گا کوئی میسیج سیریس نہیں لے رہا سر اس وقت ایک دوسرے کے مد مقابل یہ ہے کہ آپ میری بات منے اور جو فوج ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے عدلیہ چاہتی ہے وہ سلندر کریں عمران خان کہتا ہے وہ سلندر کریں وہ ایک پیچ میں ہیں ہمارے پاکستان کے جو دشمن ہیں جن کے یہ آلہ کار ہیں عمران خان وہ چاہتے ہیں کہ فوج ڈسمنٹل ہو جائے ناکارہ ہو جائے اس کی اہمیت عوام کی نظروں میں کم ہو جائے اس کے اخلاف اتنا پراپوگنڈا کیا گیا ہے اتنا پراپوگنڈا کیا ہے اور یہ بھی میں مانتا ہوں ان کی سائٹ سے بھی بہت غلطیاں ہیں کیونکہ وہ بھی ایسے لوگوں کو پرموٹ اور بنا کے لاتے ہیں اور مسلط پر بٹھاتے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے جن کی کوئی سوچ نہیں ہے جن کی کوئی عوام کی نظر میں قدر نہیں ہے ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی کچھ لوگوں کو وہ لائے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کریئٹ کرتے کیوں ہیں جو کل کو آپ ہی کی ذات پر یہ سارے لوگ یہ جو ججز ہیں یہ سارے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں انفرچنیٹ ہمارے ہاں کچھ ایسا اجنسیز میں ہیں جن کو یہ پرموٹ کرتے ہیں پالتے پوستے او دو دیتے ہیں وہی ان کے خلاف بات کرتا ہے وہی ان کے خلاف بات ہیں اور ابھی آپ دیکھیں ملک ریاض صاحب کے اوپر چڑھائی کر دی جی اس کا کوئی کریمینل لیکٹ تو نہیں اس کے اپنے پیسے تھے ون نائنٹی ملین اگر آپ یہ کیس ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں ہو سکتا ہے ملک صاحب نے یہ پیسے پاکستان سے ریر قانونی طریقے سے نکالیں ہو سکتا ہے اس پر بیس نہیں کرتا باقی پاکستانیوں نے کانونی طریقے سے نکالیں ہیں یہ سارے جو پیسے باہر گئے ہیں جن کی اربوں خربوں کی جدادے ہیں اس میں ایکس ریٹائیڈ فوجی جنرلز بھی ہیں وہ کیا پیسے کانونی طریقے پر لے کے گئے وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے پیسے آئے کہاں سے فائز عیسا صاحب ہی ٹریل نہیں دے سکتے پرپرلی جو پروپیٹی لیے ٹھیک ہے جی اس پر چڑھائی کی ہوئی ہے ایک بزنسمن تھا بزنمن ادھر کیا خاک تاروبار کرے گا جس کے اوپر ایف بی آر نیپ دو تین چیزیں نا پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے میں سندیلہ صاحب اپنی جان کی بازی پر لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اگر آپ نے دو چار پانچ فنڈمنٹل ٹھیک نہ کیے نیپ کوئی بیوروکریٹ کام کرنے کے لئے تیار نہیں اب آپ ظلم دیکھیں پولیس مرڈر کیس میں چودہ دن کا ریمانڈ وہ کیا تھا آرڈیننس کے دیئے فورٹی ڈیس کر دیا کیا ہوگا کسی سپیسیفک مقصد کے لیے لیکن جنہوں نے آج پاس کیا ہے نا یہ سارے نیپ بھکتے ہوئے ہیں تین تین مہینے کا ریمانڈ ان کی باری پھر آ جانی ہے خدا کی قسم آ جانی ہے میری بات یاد رکھنا یہ بھولے ہوئے ہیں کہ یہ کسی اور کے لئے فورٹی ڈیس ہے یہ نیپ کوئی کاروبار نہیں ہوگا میں آپ اس کو جب تک آپ بند نہیں کریں گے ایسے ایسے لاو بنا دی ہیں انٹری منی لانڈرین لاو فلانا لاو او یاد پوچھتے ہی نہیں ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ منی لانڈرین اوور سیز ہوتی ہے دومیسٹک تو منی لانڈرین نہیں ہوتی نا ایک بینک سے دوسرے بینک میں یہاں بھی کہتے ہیں اتنے پیسے تمہیں جمع کرائے کہاں سے آئے دیکھیں جی بدماشی سے ریاست عوام کو جب بلیک مرنے میں آ جائے یہ بجلی کے جو بل ہیں اس میں چیٹنگ ہوتی ہے ریاست عوام سے چیٹ کر رہی ہے اور پیسے کن کے لئے کٹے کر رہے ہیں آئی پی پیس وہ سارے انفلینشل لوگ ہیں سیاستدان ہیں